بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیر ویورز کیسے ہیں آپ میں ہوں محمد ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش ویڈ ارشد میڈیر ویورز آج ہم بات کریں گے جیفری چوسر جس کو ہم فادر آف انگلیش لٹریچر بھی کہتے ہیں اور فادر آف انگلیش پویٹری بھی کہتے ہیں انہوں نے یہ جو کینٹر بری ٹیلز کو لکھا ہے آج ہم اس کے مین کریکٹرز پر بات کریں گے اور مین کریکٹرز پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا بات کرتے ہیں آج کے لیکچر کی جس میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کینٹر بری ٹیلز کے مین کریکٹرز جس میں سب سے پہلا کریکٹر ہمارے پاس آ رہا ہے The Knight Knight ان چند کرداروں میں سے ایک ہے جو اپنی بہادری اور وقار میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں یہ نائٹ ایک روایتی فوجی سپہ سلار جنگ جو ہے جو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کی شجاعت اس کی بہادری دنیا بھار کے سفر اور اپنے پیشے سے وفادداری اور اس کی جو قابلیت کو بیان کرتی ہے وہ شجاعت عزت شاہستگی اور سچائی کو پسند کرتا ہے وہ ایک مذہبی روحجان رکھنے والا انسان ہے اور اور گھر جانے کے بجائے سیدھا مقدس ولی کی خانگاہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اس نے اپنے زنگ آلود کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے کیونکہ وہ جنگ سے آ رہا ہے سیدھا زیارت کرنے کے لیے آیا ہے یہ اس کی مذہب سے محبت ظاہر کرتا ہے اس نے پندرہ ہولناک جنگیں لڑی ہیں جن میں سے تین بار وہ اپنے مذہب کے لیے لڑا ہے اور ہمیشہ جنگ جیت کر اور شہرت کما کر آتا ہے اور اپنے شاندار کارناموں کے باوجود بھی کبھی شیخی نہیں بگھار تھا بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں حیرت انگیز طور پر بہت نرم خو اور شرمیلہ اور آجز اور منکسر المزاج شخص مانا جاتا ہے دوسرا کردار ہمارے پاس ہارا ہے سکوائر کا دی سکوائر یہ نائٹ کا بیٹا ہے جو ایک زیر تربیت نائٹ کے ہی زیر تربیت اپنی زندگی کے پروان چڑھاتا ہے یہ انتہائی پرجوش اور جذباتی نوجوان ہے اس کے بال گنگریالے ہیں اس کے عمر تقریباً بیس سال ہونے کو ہے اس کے باوجود وہ بہت سی جنگوں میں اپنی مہارت اور بہادری بھی دکھا چکا ہے اس کا لباس خوشنما پھولوں سے کڑا ہوا ہے یعنی کہ اس کے لباس پر کشیدہ کھاری کی ہوئی ہے اس کا مقصد خدا کو خوش کرنا نہیں بلکہ اپنی محبوبہ کا دل جتنا ہے مگر وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت شائستگی سے پیش آتا ہے اور دوسروں کی مدد کے لیے خوشی محسوس کرتا ہے وہ سارا دن گیت گاتا ہے یبانسری بجاتا ہے اور شہر و شہری بھی کرتا ہے جس کے لیے وہ انتہائی امدہ الفاظ کا انتخاب کرتا ہے وہ اپنے باپ کا بھا عدب اور خدمت کسار بیٹا ہے تیسرا خردار ہمارے پاس ادھی یومین کا یومین سپا سلار کا ایک ملازم ہے نائٹ کی زمینوں کا انچارج بھی ہے ان دنوں چھوٹے زمیندار یومین کہلاتے تھے جو عمومن نائٹ جیسے بڑے افراد کی زمینوں کی دیکھ بال کرتے تھے جس طرح پاکستان میں جو زمینوں کی دیکھ بال کرنے والے جن کو ہم فارمرز بھی کہتے ہیں منشی بھی کہتے ہیں سام ٹائم ان کو اکاؤنٹرن بھی کہہ لیتے ہیں اگر وہ زمینوں کی رکھوالی کرتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں اس سے جنگل کے تمام معاملات کی بھی پوری محارت تھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنگلات کے نگرانے بھی کرتا تھا وہ سبت رنگ کی ٹوپیہ اور لباس میں ملبوس تھا اور مور کے خوبصورت پروں سے لیس تھا وہ تیر انتازی میں بھی محارت رکھتا تھا اس کے پاس آلہ کوالیٹی کے تیر تھے اس نے گلے میں سینٹ کرسٹوفر کا لوکٹ پہن رکھا تھا جس سے ظاہر اطاق تھا کہ وہ مذہب اور روحانیت پر یقین رکھتا ہے وہ مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیسے اس کے پاس ایک آلہ موسیقی بھی ہے مگر اس کے کردار کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا گیا تو ڈیر ناظرین ابھی تک ہم نے دیکھا ہے نائٹ کا کریکٹر سکوائر کا کریکٹر اور یومن کا تینوں میں جو ایک مین چیز آرہی وہ یہ کہ تینوں ہی اپنے مذہب سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں چوتے نمبر میں ہم بات کرتے ہیں پرائرس کا کریکٹر ہے دی پرائرس پرائرس رہباؤں کی گروہ کی انچارج ہے یعنی جو مذہبی مولغین ہیں راہب جن کو کہا جاتا ہے یہ ان کی انچارج ہے یہ بہت بلند عزت و مرتبہ رکھتی ہے وہ اس دور کے زیادہ تر مذہبی رہنماؤں کی طرح دنیاوی امور میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اس کے ساتھ تین رہبائیں اور ایک پادری سفر کر رہا ہے پرائرس ہونے کی بنابار اس کے مذہبی پہلوں کو اجاگر کیا جاتا ہے لیکن اس کے ظاہری رہن سین کہ وہ کھاتی کس طرح ہے بولتی کس طرح ہے دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے یہ سارا کچھ بھی جیفری چوستر نے بیان کیا ہے وہ جنوروں پر تو اتنی مہربان ہے کہ اپنے شکاری کتوں کو بھناوا گوشت اور دودھ یا روٹی کھلاتی ہے اور چوہوں کو بھی تکلیف میں دیکھ کر رو پڑتی ہے لیکن انسانوں کے ساتھ تو اس کا جو حسن سلوک ہے اس کا کوئی ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا نہ ہے اس کی عبادات اور پرہیز گاری کا کوئی ذکر جیفری چوستر نے اپنی شاعری میں کیا ہے وہ گرجے میں عبادت کرتی ہے یا نہیں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا مگر وہ عبادت کے دوران مذہبی نغمے بہت اچھے انداز میں گاتی ہے اس نے ایک جڑاؤ براوچ بہر رکھا تھا جس پر لاتینی زبان میں لکھا ہے محبت سب کچھ فتح کر لیتی ہے اور پرائرس کا کردار اس وقت کے مذہبی معاملات پر شدید تنز کرتا ہے پانچوے نمبر پر ہمارے پاس کردار آرہا جناب دی ماؤک کا ماؤک کا کردار بھی مذہبی کرداروں کی بد کرداری اور بد عنوانی کو ظاہر کرتا ہے مذہبی کردار جن سے صرف عبادت گزاری اور مذہبی کتاب میں پڑھنے کی ہی امید ہو سکتی ہے مگر جیفری چوستر کے بیان کردہ مذہبی کردار صرف غیر مذہبی مشاغل میں ہی خوب مزے لیتے ہیں اس رہب نے تمام حدیں پار کر لی وہ نہ تو مذہب اور نہ ہی مقدس کتابوں میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے بلکہ گھر سواری اور شکاری کپتے پالنے کا شوقین ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ان مذہبی ذابط اور مقدس کتابوں کی آیات کے بارے میں کھلن کھلا نفرت کا اظہار کرتا جن میں رہبوں کو گوشہ نشین ہونے کی ہدایت دی گئے تھی اور شکار کی مضمت کی گئی ہے وہ ہر کام کرنا پسند کرتا ہے جس کی مذہب میں ممانت ہے اور چوسر تنزیہ طور پر کہتا ہے میرے مطابق اس کی رائے درست ہے چھٹے نمبر پہ اور آج کے لیکچر پارٹ ون کا آخری کردار جس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ فرائر کا کریکٹر ہے بی فرائر یہ ان میں سے ایک خوش باش اور موج مستی کرنے والا ملنگ راہب ہے وہ اپنے علاقے کا لائسنس یافتہ گدہ گھر اور معاشق ایک باعزت آدمی ہے یہاں اس کے سٹیٹس پر گہرا تنز کیا گیا ہے بیڈلی کریٹی سائج بائی جیفری چوسر وہ انتہائی چکنی چیڑی باتیں کرتا ہے اور پہلے نوجوان لڑکیوں سے دل لگی اور موج مستی کرتا ہے پھر اپنی جان چھوڑوانے کے لیے اپنے پاس سے رکم دے کر ان کی شادی کرواتا ہے وہ پورے علاقے کے جاگیرداروں اور معزز خواتین میں بہت بہت مقبول ہے وہ ذاتی ارثر و رسوخ کی وجہ سے علاقے بھر میں نائب پادری سے بھی زیادہ بائی اختیار ہے وہ اپنائیت بھرے انداز میں گناہوں کا اطراف سنتا ہے پھر بڑے خوشگوار انداز میں ان کے گناہوں کی بخشش کا اعلان کرتا ہے اور بدلے میں ان سے کفارے کی مد میں خطیر رقم وصول کرتا ہے اور اس بات کا پرچار کرتا ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں پر پشمان ہونے اور رونے اور عبادت کرنے کی بجائے یہ چاہیے کہ وہ غریب مذہبی گدہ گروں کو چاندی کے سکھ کے دیا کری ان کے خیرات دیا کریں وہ خوبصورت عورتوں کو توفے میں سجاوٹی سنیا اور چاکو دیا کرتا تھا اس کی آواز بہت خوبصورت تھی وہ سارنگی بھی بہترین بجاتا تھا گانے گا کر وہ لوگوں سے انعام وصول کرتا تھا وہ کوڑی اور گدہ گر خواتین کی بجائے شراب خانہ اور سرائے کی مالکان اور وہاں پر کام کرنے والی خواتین سے تعلقات استوار کرتا تھا کیونکہ یہ اس کے لئے زیادہ موضوع اور منافع بخش تھا وہ بھیک مانگتے ہیں وہ بھیک مانگنے میں بھی کوئی لاچاری یا شرمندگی محسوس نہیں کرتا تھا بھیک مانگنے میں بڑا ماہر تھا ایک غریب بیوہ سے بھی ایک سکہ تو نکروانے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے اس کی اوپر کی آمدنی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھی وہ دکھاوے کے لئے تھوڑا تتلا کر بولتا تھا جسے ہم کہتے ہیں سٹیمرنگ لذت میں حسوس کرتا ہے اور غریبوں کا بھی استحصال کرتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے جیفری چاکسر کے کینٹم ریٹیلز کے مفتل کرداروں پر بات کی ایک نئے لیکچر ساتھ بکیا کرداروں پر بات کریں گے تب تک اپنا خیال کیجئے گا اللہ حافظ